میں سچ کہتی ہوں جو بھی کشمیری بھائی ہے یا گجر ہے یا کوئی بھی ہے کسی کے ساتھ کوئی نہیں جڑا ہوا ہے میں جاتی ہوں میں لاتی ہوں اپنا گھر بڑھتی ہوں دوسرا لاتا اپنا گھر بڑھتا ہوں میں ایک سرپینچوں میں نہیں ڈرتی ہوں میں ازاد مہدوار ہوں میں سچ کہتی ہوں کسی گریب کو کسی لوگ کو یا کشمیر میں کوئی فائدہ نہیں ہویا خود اپنے گھر بڑھ رہے ہیں یہ لوگ میں اس وقت ہمارے یہ بائی کھڑے ہیں کس لیے یا کھڑے ان کو اگر کوئی کام ہوتا کوئی نوکری ہوتی ہے اپنے کام پر جڑے ہوتے یہ کیوں پتھر مار رہے ہیں مجبوری سے مار رہے ہیں اس کا جواب دیجئے آپ دیکھئے دوہزار انیس میں یہاں پر الیکشن ہوئی آپ نے ان کا سوال سنا اس کا جواب دیجئے اس سوال کا سامنا کیجئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نوکریہ ہوتی ہیں اگر یہاں پر روزگار لوگوں کو ہوگا ایک جماعت جمہو کشمیر میں ایسا تھا جو بھرشتہ چار میں اتنا لپ تھا کہ پیسہ اس نے غریب آدمی تک پہنچنے نہیں دیا اس کا کیا جواب ہے سنٹر نے ایسا پیسہ ہی نہیں دیا کیسی بات کر رہے ہیں آپ میرے پتھر کے کام چاہ رہے ہیں آج ایک تین مینہ ہوگا وہ لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ان کو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو فیس نہیں جڑ رہی ہیں ان لوگوں کو ان کو آگے لے جائیں بیعہ کری ہیں میری ماں بیل سب گھر میں بیٹھیں وہ رو رہی ہیں آج ایم اکھر کے بیٹھے بیٹھ کر رہی ہیں یہ کیا بہ رہی ہیں کشمیر کا دیکھے دیکھو اس بہن کو میں یہاں پر کریکٹ کروں کشمیر کا مسئلہ جو ہے کشمیر کے لوگ خاص کر کشمیر کے لوگ بڑھے جا رہے ہیں اس میں 3 سال خاص کر 30 سال سے یہاں کا یوہ مر رہا ہے ہماری آنکھیں نکالی جا رہی ہیں وہ چیز کو دکھ سی نہیں ہے ہم کو اس دولمنٹ کا کیا ضرورت ہے جب ہمارے آنکھیں نہیں رہی ہمارے لوگ نہیں زندہ رہیں گے، کونسی دولمنٹ کی بات کر رہا ہمیں دولمنٹ نہیں چاہیے جب تک ہمارا یوہ صحیح نہیں رہے گا ایک سکنڈ صرف آپ کی بات چلے گی کیا برابر یہ سواد کرنے دیجئے وہ نہیں چھیک سکتی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی آواز مہت پور نہیں ہے آپ ہی لوگ کہتے ہیں ایک رنگ نہیں ہونا چاہیے تو ہر رنگ کی آواز آنے دیجئے آپ کی پوری بات ہوئی انہوں نے بیچ میں ٹوکا اس کو تہزیب کہتے ہیں ہم کشمیر میں ہے شنگر میں ہے ڈل جھیل پر بیٹھے ہیں اتنا ساف سترا اچھا پانی ہے مزاج کیوں خراب کرتے ہیں ان کو بھی بولنے دیجئے ان کا یہ سارو پر جواب دیجئے انجنہ دی میں آپ کو یہاں پہ کرٹ کرو یہ سارو پر جواب دیجئے جو بیجے بی کے خلاب بولتا ہے وہ بن گیا پاکستانی وہ بن گیا انتینیشنل یہ کہاں کہہ رہے ہیں اچھی بات اب نہیں وہ بولنے دو گئے سیدھے بولا بیجے بی کی تاریف کرو میں ان میں سے نہیں ہوں بیجے بی کی تاریف کیوں کروں کہیں میرے کو اپنے جان کا نظرال بھی پیش کریں پیش کریں میں اپنے یوہا کے لئے جن نے میرے کو اس مچ میں پہنچایا میں ان کے لئے لٹوں گا انہوں نے میرے کو اسلام میں وڈ کیا جواب دیا جواب بری آواز بنوں جب میں آواز جب میں آواز جب میں نہیں بنوں گا جب میں آہ Killinean کرے گا آج کل کے جو لیڈے تھے یہاں پہ دو خاندونوں نے یہاں پہ نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ دو خاندونوں نے اپنا اپنا بنا دیا تھا یہ راج بنا دیا تھا لیکن کشمیر کا یوہ کیا ہونے کے ناتے وہ راج ہم نہیں چلنے دیں گے ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ دیکھیں باری باری سے اتنا تو تیہ ہو گیا کہ اگر سکریمنگ کامپٹیشن ہوگا تو آپ جیت جائیں گے کیونکہ جو چیختہ ہے اور جو نفرت انباد کی بات کرتا ہے اگر تالی صرف اس کے لئے بج رہے گے تو یہ بھی بہت دکھدائی ہے یہ بھی بہت دکھدائی ہے کہ اگر نفرت کی بات کے لئے صرف تالی وجہ اگر ایک محلہ یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے بھرشتہ چار کی وجہ سے غریبوں تک پیسہ نہیں پہنچ رہا دیا تو یہ سچائی سے کیا آپ مکر سکتے ہیں مائک نہیں ہے آپ کی شاؤٹنگ کامپٹیشن نہیں میں آپ کو جہاں پہ میرے جذبات ابرتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اسی لئے میں چیک رہا ہوں یا آپ ظلم کر رہے ہیں یا آپ ظلم کر رہے ہیں آپ نے بھرشتہ چار پھیلا کر لوگوں تک پیسہ نہیں پہنچ رہا تو اگر اگر واقعی میں یہاں پہ کوئی سکیم ہوئے ہے بھرشتہ چار ہوا ہے کرپشن ہوا ہے ہم تو یوہا یہاں کا یوہا ہونے کے ناتے کارپریٹر ہونے کے ناتے کتنی ہو رہے ہیں آپ کی میری 30 years 20 years اب 28 ہو گئی 30 سے 30 یا 20 30 بیچ بیچ کا کچھ لگا وہ بات آپ چھوڑی ہے یوہا ہے آپ چلے ٹھیک ہے لیکن لیکن آپ کو میں یہ بات یہاں پہ کرکٹ کرو یہ اس بہن کی بات جہاں پہ کرپشن ہوگا جہاں پہ داندلی ہوگی آپ آپ کا سینٹر کا ڈھریک رول ہے آپ کیوں نہیں پکڑ رہے ہوں تو ابھی تین مہینے سے ہوا نا نہیں تین مہینے سے کہا یہاں پہ تو دو سال سے چل رہا ہے مائک کے پھول سے ایک 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 سب کی بات ہے کچھ نہیں ہوا وہاں ساکھ گجر لوگ بستی ہے وہاں کچھ نہیں ہوا ہے اب میں کر رہی ہوں میرے مندک پال کے بائی ہیں کچھ وہ تین مینے سے بیٹھے کچھ میری لوگ ہیں اتنے اتنے بچے ہیں ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے وہ گھاڑی چلاتے تھے پتھر کا کام کرتا تھا وہ بھی بند کر دیا ہے میرال طرف صاحب کو ایک بار کیمرہ دیجئے میرال طرف صاحب کیسے ہوگا آگے کا راستہ ہم ادھر اس لیے بیٹھے کہ ہم یہاں پر جنگ کرنے نہیں آئے ہیں یہاں پر اگر ہم نے بات کی تو ہم نے یہی کی ڈیولپنٹ کی بات کی لیکن میرے بائی نے یہ اس بات کو پورا سنائی نہیں کی میں نے کون سی بات کہی کون سا سٹ اپ ہویا آج تک کچھ پچھلے تیس سالوں سے جو یہاں بیسٹر چال چل رہا تھا اس میں کچھ خاندانوں کا فائدہ ہوا جو یہاں کی عام جنتا ہے وہ بیچارے ابھی بھی مر رہی ہیں بھو کے پیاسے ننگے لیکن ہم یہاں اس بات کو کھڑا کرنے آئے ہیں اس بات کو زندہ کرنے آئے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے الیکشن لڑا ان میرے بائیوں نے الیکشن لڑا ہماری بہن نے الیکشن لڑا اپنے علاقے کی ترقی کے لیے لڑا جو بائی ہمارے اس وقت جو اس جدوجہت میں ہیں کہ نہیں 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 ایسپیریشنز کی بات کروں گا ایسپیریشنز کی بات کروں گا جو ہمارا یوت بات سننے پہلے دیجئے بھائی بات تو سنو پہلے میری بات تو سنو پہلے میں کسی کی واوا نہیں کروں گا ہم لوگوں کے ریپریزنٹیٹو ہیں ہم لوگوں کے ریپریزنٹیٹو ہیں آپ نے کس بیس پہ الیکشن لڑا آپ لوگوں کی جنتا کی آواز ہے نا تو جنتا کی بات وہ کروں نا آپ خالی ایسپیریشنز کی بات مات کرو آپ اس یوت کی بات کرو جو بے روزگار ہے ہمارے ہر سال میں ہمارے ہر سال میں چالیس ہزار نوزاوان جو ہے اور پی ایسے لگاتے ہیں جیلو میں تھوکتے ہیں پہلے میری بات پوری سنو انجنا جی پہلے میری بھوک والی ہم داؤنٹاون سے چل کے آئے ہم داؤنٹاون کے ہیں ایسی بات میں نے ایلیکشن لڑا یہاں بہت مشکل حالات تھے ان دنوں ہم نے سوچا ہم بھی آپ نے علاقے کی ڈیولپنٹ کریں گے ایلیکشن لڑیں گے تو لوگوں کا کام کریں گے وکاس ہوگا علاقے کا ہم اسی ارادے سے اترے میدان میں تو ایلیکشن جیت لیا ہم نے پھر گورنمنٹ کے جو وادے تھے سارے کھوکھلے ثابت ہو گئے میں پرسوں کی بات کروں زیادہ دور نہیں جاؤں گا پرسوں کی بات کروں گا میں گیرہ ستمبر کو گورنر صاحب نے پچیس لاکھ روپے ہمیں پر وارڈ دینے کا وادہ کیا ہم آپ کو پر وارڈ پچیس لاکھ روپے سی ڈی اپ دیں گے جیسے سی ڈی اپ دیتے ہیں امیلے کو وہی آپ کو بہت ڈیولوپنٹ ابھی تک ایک پینسہ بھی نہیں آیا ہم شہر خاص میں لائٹ لگانے پر مجبور ہے ہم اپنے پینسو سے لائٹ لاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے باہر لگاتے ہیں یہ گورنمنٹ کے پاس ہم یہ بولتے ہیں آج کل ڈیولوپنٹ ڈیولوپنٹ کس چیز سے کریں گے اگر گورنمنٹ انڈیا سے پینسہ آتا ہے جاتا کہاں یہ رکھتا ہے آپ شو میں گورنمنٹ کے جو آئی ایس افسر رکھاتے ہیں فائلے آپ نے آپ شو میں باہر جانے ہی نہیں یہی تو روکنا ہے نا یہ چنوتی ہے نا کیسے اس پیسے کو جو یہاں کے افسر دفتروں میں قید ہو کے رہ گیا ان کے گھر آپ جائیے کئی علاقوں میں آپ کو اتنی شاندار عمارتیں ملیں گی جو کہ گھر دراصل کچھ لوگوں کے اتنا پیسہ ہے ان کے پاس اور نیچے جن تک پہنچنا تھا وہ پیسہ نہیں پہنچا یہ کس کی غلطی ہے کس کی غلطی ہے یہ تو سرکار کی غلطی ہے سرکار تو سینٹر تو یہ سب کچھ ابھی ہو گیا ہے یا دشکوں سے چلا رہا ہے کشمیر میں تو تمام سرکاریں گھرے میں ہیں نا تو پھر کیا حل ہے اگر وہ بھی حل نہیں تھا یہ بھی نہیں ہے تو پھر حل کیا ہے یہ بتا اگر گورنمنٹ سنسیر ہے اس میں کی کورپشن تھا یہاں وہ تھا یہ تھا ان کی بھی سرکاریں تھی سیٹیٹ میں بھی تھی سینٹر میں بھی انہوں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ کس کو یہاں کٹ کھڑے میں کھڑا کریں گے اگر یہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا لوگ یہاں پہ سونا بھی بچھائے روڑو پہ لیکن جب تک کشمیر کشمیر کا مسئلہ ہے جو تیس سال سے ستر ساتھ لے لٹکا ہوا ہے جب تک اس کو پھر تالی کی طلب ہوئی اس کو پھر تالی کی طلب ہوئی آپ کو پھر تالی کی طلب ہوئی آپ کے ساتھ پرابلم یہی ہے کچھ لوگوں سے تالی چاہیے دیکھے وہ سنسیبل بات کر رہے وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کشمیر کے لیے ترقی کا راستہ کیا ہے آپ انمار میں پھس رہے آپ انمار پھلانے میں پھس رہے میں اگر ترقی کرنی ہے ڈولومنٹ کے خلاف کون ہے میں تو ڈولومنٹ کے خلاف اگر ہوتا ہے آپ آپ ہیں اگر آپ انمار پھلاتے ہیں نفرت پھلاتے ہیں آپ ساتھ ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے اگر ابھی کیا مجبوری تھی 35 اور 370 ہٹانے کی اچھا اچھا خاصا ماحول چل رہا تھا ٹورس آ رہے تھے یادرہ چل رہی اچھا ایک بات بتائی آپ کارپوریٹر ہیں آپ نے اپنے علاقے میں کیا کام کیا مجھے کام بتائی وہی تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یسے نفرت تقریریں نفرت پھلانے کی ان مادی آپ نے کیا کام کیا کارپوریٹر کا کیا کام ہوتا مجھے بتائیے جب جب میرے کو گھور مٹا انڈیا میرے کو فنڈ دے گی تب ہی میں اپنے لوگ کا کام پھلے گی اچھا باقیوں کو کہیں کسی کو فنڈ نہیں ملا ہے باقی جو کام کر رہے ہیں آپ کو کام ہی نہیں کیا ابھی ایک کروڑ کا وعدہ کر کے ہم کو الیکشن لڑایا یہ جو ہزاروں لوگ کارپوریٹر الگ الگ جگہوں پر چنکر آتے ہیں اپنا اپنا کام کر لیتے تو آج کشمیر کہا ہوتا اگر پیسوں سے اپنی جیب نہیں بھری ہوتی لوگوں نے تو یہ کشمیر کہا ہوتا آپ کٹ گرے میں کھڑے کرو جنہیں یہاں پہ یہاں کا پیسہ گورنڈ اپنڈیا کا لٹا ہے آپ بول رہے ہو آپ خود کہہ رہے ہیں گورنڈ اپنڈیا کا پیسہ لٹا مطلب پیسہ آتا تھا لوگ لٹتے رہے آپ سب آنکھیں بند کر کے بہتے رہے میں تو بول رہا ہوں اس کو میں ایڈمائر کر رہا ہوں یہاں پہ پیسہ آتا تھا وہ یہاں کے دو خاندان تھے جو یہاں پہ وہ کسی حد تک زموار ہے اس چیز کے لیک آف ایڈمیسٹریشن تھا وہ اسی لئے تو سرکار کا کہنا ہے کہ وہاں چاہتے ہیں اگر یہاں پچھلے تیس سالوں سے جو پائسہ سینٹر نے یہاں کے لئے دیا یہاں کی جنتہ کے لئے دیا یہاں کی عوام کے لئے دیا یہاں کی یو آ کے لئے جو اگر سینٹر نے جو پائسہ دیا اگر وہ پائسہ صحیح دشاہ میں اگر یہاں صحیح دشاہ میں تو آج یہ حالات کشمیر کی نہیں ہوتی اور یہ نئے نوبت آتی ہمارے کشمیر میں جو پچھلے تیس سالوں سے ہمیں کشمیر کے لئے پائسہ ملا یہاں کی وکاس کے لئے یہاں کی یو آ کے ملا یہاں اس گریم عواب کے لئے ملا اگر وہ صحیح دشاہ میں استعمال ہوا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ ہوتی ہمارے کشمیر میں ہمارے کشمیر کو ہر ایک نے لوٹا آج یہ نوبت آئی ہے ہمارے کشمیر کو کسی نے بھی کشمیر کا درد نہیں سنا کسی نے بھی ہماری ماں بہن بائی کا درد نہیں سنا اور یہ آج کشمیر کی حالت ہے دل سے کشمیر پچھاتے ہیں تو آج ہمارے کشمیر کی یہ ہے حالت نہ ہو دی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے جواب چلے جب سے ہم الیکٹ ہو گیا ہے ہم کو جب ہند ہی چون نے بتا سنناتا ہم نے بتا ہی اپنے جے پر ہے اپنے گھر پر ہے کچھ نہیں کیا ہے ہم کو جب ہند آئے گا اگر 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 میں پریشتہ چاری ہوگا میری کو کڑ گلے میں کھڑا کرو اگر میں پریشتہ چاری نہیں ہوں آپ کام تو بتائی نہیں پائے میں کیوں نہیں بتا پائے کہ آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا ہے یہی تو کہہ رہا ہے آپ خود کہہ رہے گورverمنٹس انڈیا سب پیسہ آتا رہا آپ جواب دینا آپ جواب میں مائک لکھے کچھ میر کے لیے کیا ہے نہ کسی کے لیے کچھ کیا ہے خالی سیاست میں چلتے ہیں سیاست میں لڑتے ہیں آپ نے گھر پرتے ہیں کسی کے لیے کچھ نہیں کیا گریب لوگ رو رہے ہیں وہ مر رہے ہیں میرے گاؤں میں اس وقت کچھ میری بھائی ان کا پتھر کا کام چاہ رہا تھا وہ آج تین مینے سے بند ہے کیوں نہیں کیا کیوں نے سیاست نہیں کیا کس نے بند کیا گراندابونڈیا کو کیا مجبوری تھی آروگер کرنے کا عاند BUR کیا مجبوری تھی میں اسی کے لیے اچھا خان کو معال جمراہ تا میرے خادم کو اگے لآن تو میرے دست سال تیس سال میں میرے چل تو اسی پار mint وقت کی پر صلیح ہیں و نے پتھر کے کام کر ریا تھے ان کو آگے لاؤگی کچھ ہی عام کر لیے پر آرود Или Participant میرے ایک سوال میرے ایک سوال میرے ایک سوال میرے ایک سوال میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے شاہ زرینہ جی یہاں پر موجود ہے ایک محلہ ہے کہاں سے آئی ہیں وہ بتا رہی ہیں لگاتار آپ کو میرا ایک سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آتنکی ایسی گھٹناوں کو اگر وہ پانچ مزدوروں کو مارتے ہیں کچھ کرتے ہیں وہ دہشت پھیلانے کے لیے کرتے ہیں نندہ کرنے سے کام ختم نہیں ہوگا صاحب یہی تو میں پوچھیں سوال سنیے سوال سنیے سوال سنیے آتنکی جب ایسی گھٹنائے کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دہشت پھیلانے اب اگر آپ بھی کٹ گھرے میں اگر کوئی بی جے پی سے جڑ جائے تو آپ اس کو کہہ دے کہ اب یہ تو ہمارا دشمن ہو گیا غددار ہو گیا ایک سیکنڈ تو پھر ایسے میں یہ سوال کیوں نہ پوچھا جائے کہ آپ ان کو ڈڑا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں اسی دہشت کے پروپاگینڈے کا حصہ بن رہے ہیں یہ بات آپ گلد واپس لے لو پوچھ رہی ہوں آپ سے جواب دیجئے یہ بات آپ پہلے واپس لیجئے ہم یہاں پر ہم پروپاگنڈا فیال آ رہے ہیں پروپاگنڈا نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں گورنٹ آف انڈیا کو یہاں پر پیس انشیئٹ لینے چاہیے کچھ اپس میں بات چی یہاں کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ پہلے چھے ٹائم یہاں پہ مکھے منتری فارغ عبداللہ صاحب رہ چکے ہیں مہبہ مفتی جی رہ چاہے میری ان سے سیاسی طور میری ان سے نہیں بنتی ہو لیکن وہ یہاں کے لوگوں کے نمائندے تھے اگر واقعی میدارہ 370 ہٹانی تھی یہاں پہ یہاں کی کونشوانٹ اسم بلی تھی آپ کونشوانٹ پہلے آپ انہی فارغ عبداللہ انہی مہبوبہ مفتیوں کو سب کو گالی دے رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں نا اتنے دشکوں سے سب نے لوٹا میں نے بولا اگر لوٹا ہے آپ کمیشن بٹھاؤ آپ کمیشن بٹھاؤ راستہ بتاؤ آپ راستہ ہے یہاں پہ اب اگر آپ کہہ رہے کہ عبداللہ اور مفتیز ہی ہاں کا ادھار کریں گے تو آپ بتائی اتنے دشکوں تک کیوں نہیں کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر بتائیے نا آپ حل بتائیے راستہ بتائیے کیا ہونا چاہیے نینٹی نینٹی سکیس میں کشمیر میں کوئی سکول نہیں تھا یہاں پہ ملٹنس سے سارا کچھ ختم ہو گیا تھا پھول نہیں تھا کہیں پہ سڈک نہیں تھی یہاں پہ کچھ نہیں تھا ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مگر جو بھی مرکز سے پینسہ آتا تھا اس کو تو آپ سے لوگ لوٹتے تھے موسیقی